حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بما ان یدعا خممن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم پر تشریف فرما تھے بین مکہ تول مدینہ جانتی یہ ہر وہ شخص جس کے دل میں عزید کے لئے حرق بشاہ ہے وہ کبھی بھی جنرل کے پشکوں بھی نہیں سوال سکتا حضرت ارقم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے انہیں عزید دی اس میں مجھے عزید حضرت ارقم مالک جو ارقم دعوال حجرہ ہیں اور آئیت میں عرقہ میں سے جلیل اللہ تعالیٰ ارقم ہے مالک و انہس اس رحیب جنہوں نے سارے زندگی مزینہ منورہ میں گزانی کر اور عدد پر اقترام کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عرض عادت کے لئے بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم جس میں ہدایت ہے جس میں روشنی ہے تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو فَحَدثَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَا فِي حضور نے اس پر لوگوں کو ترغیب اور شوق دلایا کہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ رہے میرے بعد سمہ قال پھر ارشاد فرمائے وَأَهْلُ بَيْتِ اور میرے اہلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہلِ بَيْت کے معاملہ میں یعنی اللہ رب العزت کا خوف دلاتا ہوں کہ تم میرے اہلِ بَيْتِ کے ساتھ کوئی نائنصافی نہ کرنا حضور نے کہہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد میری امت میرے نوازوں کے ساتھ کیا کرے گی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب کو اور اہلِ بَيْتِ کو تھام لیا قَانَ عَلَى الْحُدَى تو وہ ہدایت پر رہے گا وَمَن تَرَقَهُ قَانَ عَلَى الْضَلَالَ خصوصیت کے ساتھ جو قرآن کو چھوڑے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا آج بھی ضرورت اس سمر کی ہے کہ اللہ کے قرآن کو تھاما جائے اور اہلِ بَيْتِ ادھار ان سے کوئی کہے کہ اگر تمہارا چھے ماہوں کا بچہ کوئی صفحہ کر دے تو پھر تم یہ زیرمہ ہو حضرتِ تمہارا جمعہ بیٹا اگر وہ اس سے مر بھی ہے قتل کر دیا جائے تو پھر کیا یہ دعا فرمائی تو پھر تمہارا چھے ماہوں کے سامنے پیش ہوئے گا تو پھر تمہارا چھوڑے گا جو ان سے دشمنی کرتا ہے میری ان سے دشمنی ہے اور جو ان کے ساتھ معافقت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اپنا تعلق اس دوار رکھتا ہے میرا بھی تعلق اس سے قائم ہے آج کل بدقسمت لوگ یزید کی حمایت کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو ڈائریکٹلی کوئی ظلم ہی نہیں کیا ایک چھوٹا سا آپ کا کارخانہ ہو اس کارخانے میں ملازمین اگر کوئی غلط کام کریں اور وہ تسلسل کے ساتھ کرتے جائیں تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس کارخانے کے مالک کو اس کی خبر نہ ہو اگر وہ اس کو خبر نہیں ہے تو وہ پرلے درجے کے ناہل ہے اور اگر اسے پتا ہے تو پھر تو اس سے بھی بڑا ناہل ہے تو یہ سب ناممکن ہے سوال یہ ہے کہ جو مولوی یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہیں شامل ہوتا یا ملوث نہیں پایا گیا ان سے کوئی کہے کہ اگر تمہارا چھے ماہ کا بچہ کوئی زبا کر دے تو پھر تم یہ دلیلیں مانگو گے تمہارا جوان بیٹا اگر قتل کر دیا جائے تو پھر کیا تم یہ کہو گے کہ ہمیں شواہد نظر نہیں آتے اگر تمہاری خواتین کو بے توقیر کیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے بازاروں میں چلنے پر تو کیا تم پھر یہ اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہارے دل پر کیا گزرے گی تو کہاں خانوادہ رسول جنہوں نے اتنی مشکلات اور اتنے مسائب دیکھے اور آج دو دو تکے کے مولوی اٹھ کر یہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امام حسین کے قاتلین میں یزید شامل ہے کہ نہیں شامل جان لیجئے ہر وہ شخص جس کے دل میں یزید کے لئے نرم گوشہ ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا